اسلام علیکم سویل خان آپ کے سابنے مخاطب ہیں عید کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے ہمارا امید ہے آپ کی بہت عید جو ہے بڑی اچھی بزنی ہوگی آپ سب کو بہت بہت دوبارہ کچھ بڑے انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹ کے جانے پر آپ کی طرف کو آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں آج میرے بڑے اچھے دوست سینئر جنوریسٹر سید پاکر ریمان صاحب جو ہے میرے ساتھ موجود ہے اس پروگرام میں امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پرسند آئے گا نئے دیتنے والے ناظرین سے انتظار سے کہ وہ اس پرائر کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنی آرہا اور اپنی فیڈ بیٹ ضرور بھی اکی اس پروگرام کے اس نئے ٹاپک کے طرف ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں دو تین دنوں سے خبریں بن کے بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ تابق محمد شریف صاحب جناب ایک مرتبہ پھر ایک سیاسی لڑائی جو ہے وہ سپریم کورٹ لانا چاہتے ہیں اور یہ لڑائی جو ہے اور یہ ایک مہرکہ جو ہے اور یہ کچھ تحفظات اور ان کے جو گلے شکر ہیں وہ سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عید سے پہلے اسلامباد آئی کورٹ کے چھے ججوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام چیف جسدہ پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے نام ایک خط لکھا تھا اور اس خط میں ان چھے ججوں نے اسلامباد آئی کورٹ کے چھے ججوں نے ایک انکشافات کیے تھے کہ کس طرح ان کے جو کام میں جو مداخلت کی جاری ہے سیکیروٹی ایجنسی کی جانب سے خاص طور پر آئی سائی کی جاری ہے پھر کس طرح ان کے کام میں مداخلت کی جاری ہے اور کس پہ پھر جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک سلام مانگی تھی ایک مشورہ مانگا تھا اس کا حل مانگا تھا کہ آخر کار جب ججوں کو اس طرح کے مشکلات درپیش ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اس پر ایک بڑی لمبی بحث ہے بارا سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسا پاکستان جسٹس قاضی پائزی سے نے اس پر ایک انہوں نے سو مٹو لیا اور ایک لاجر بینج تشکیل لیا عید سے پہلے اس پر سمات ہوئی تھی اور اب یہ دوبارہ کاروائی ہوگی آہ 29 یا 30 اپریل کو تو اب چونکہ خبر گردش کریے کہ نواز شریف صاحب وہ بھی اس میں پارٹی بننا چاہتے اور وہ چونکہ اپنا کیس لانا چاہتے کہ دوہزار سترہ اٹھارے میں جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کو اسی عدیہ نے نکالا اور سیاست سے آؤٹ کیا اور اس کو نائل کیا تو وہ والا سلسلہ رہے ہیں اب اگر نواز شریف صاحب نے یہ درخواست دائر کر دی تو پھر پاکستان طریق انصاف کیلئے کیا بہت بڑا ایک اچھا موقع ملے گا اور کس طرح اس کو بھی پھر اس کیس میں پارٹی بننے کا جو ہے ان کا جو ایک را جو ہے وہ ہموار ہوگی اور جس طرح پاکستان طریق انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی حالی میں الیکشن کے دوران الیکشن سے پہلے ان باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے فقر ریمان تینکیو ویری مچ پر جائننگ می جی اسلام علیکم سویر خان صاحب کے تمام ناظرین کو میری طرف سے قزشتہ اید نباری کو اور بہت بہت سلام دوسری بات میں تمام سویر خان کے جو سبسکرائبر ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سویر خان کے چینل کو پرموٹ کریں یہ ایک جنون جنرلیسٹ ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جنرلیسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور دی نیوز اخبار جو پاکستان کا انگلیش نیوز پیپر ہے اس کے یہ سینئر ریپورٹر ہیں تو یہ جو بات کرتے ہیں بڑی کریڈبل ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کے اندر کی جو خبریں اور سویر خان کی ان پر گہری انظر ہوتی ہے جی سویر خان صاحب بہت بہت شکریہ تو فخر بھائی چلتے اپنے پروگرام کی جانب اپنے ٹاپک کی جانب جس طرح انٹرو میں میں نے کہا تو یہ اگر نواز شریف صاحب میدان میں اترتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دیار کرتے ہیں پارٹی بننے کے لیے کہ میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرسٹنگ یہ سیچویشن کتنی انٹرسٹنگ ہوگی اور خاص طور پر چیف جسٹس کازی فائز ایسا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ ان پر جو ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے بھی ان کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی تھی مسلم لیگ والے دعویٰ کر رہے تھے کہ کازی فائز ایسا آ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر دیکھیں میاں نواز شریف جو ہے نا ان کا جو معاملہ ہے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ جو موجودہ کیس ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا بھی معاملہ جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جس طرح سے عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے اور ان کے خلاف جس طرح سے بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں ہزاروں کارکنان جو ہے جیلوں میں ہیں خواتی تو ان کا تو وہ تو ایک اگریپ پارٹی ہے اچھا کیس یہاں پر جو اصل معاملہ ہے وہ ہے ججوں نے کوئی جو دھمکیاں دی جاری ہیں انہوں نے ایک خط لکھا اور اس ساری صورتحال میں جب ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کی پرائیویسی کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اس صورتحال میں انہوں نے کرنا کیا ہے کس طرح سے اپنے کنڈکٹ کو مینٹین رکھنا ہے اور اس ساری صورتحال سے نبٹنا ہے اب میاں نواز شریف جو ہیں ان کا آپ ذرا ماضی دیکھ لیں اور حال جو ابھی چند عرصے پہلے جب یہ لندن سے واپس آئے تھے تو انہوں نے تو ججوں کو اور عدالتوں کو اپنا غلام سمجھا ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے ان کی گھر کی لونڈی ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ائرپورٹ کے اوپر لے جا کر ان کا تھم نیل امپریشن لیا گیا پائیومیٹرک کیا گیا ماضی میں آپ دیکھ لیں عرشد ملک جو تھے ان کی ویڈیوز کے حوالے سے وہ کہاں سے نکلی ویڈیوز ان کی جو بیٹی ہیں مریم صاحبہ وہ برملائی اعتراف کر چکی ہیں کہ ان کے پاس ہر ایک کی ویڈیوز موجود ہیں اب نواز شریف صاحب جب ملک قیوم مرہوم جو تھے ان کو شہباز شریف صاحب فون کر کے کیا کہہ رہے تھے وہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے تو ان کا عدلیہ کی ازادی سے کوئی تعلق نہیں ہے ججوں کی پروٹیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ ان ججز کو نوازا جنہوں نے ان کے حق میں فیصلی دی جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ ججز کی کردار کشی پر اتر آتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ فیکٹس ہیں اب رہ گئی ان کی درخواہات کی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فریق بنی نہیں سکتے ان کا لوکسٹ انڈائی نہیں ہے کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے جہاں تک پل کوٹ کا معاملہ ہے پل کوٹ بھی اس معاملے کو نہیں دیکھ سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم جیدوشل کونسل جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل ٹو زیرو نائن کے تحت ایک فورم ہے جہاں پہ ججز کے کنڈک کا معاملہ آتا ہے اب سابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکر صدیقی کا معاملہ اس لیے خراب ہوا تھا کہ انہوں نے ان پہ جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا اس کو انہوں نے جا کے اوپن لی ایک بار میں خطاب کے دوران کر دیا تھا یہاں پہ ججو نے اپنا معاملہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اٹھایا کہ ان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے ان کی پرائیویسی کا معاملہ ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں دباؤ ڈال کر فیصل لیے جا رہے ہیں پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان جو ہے جنہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ انہوں نے عدلیہ کی ازادی کو پروٹیکٹ کرنے آئینے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے وہ معاملہ ادھر لے کر دیئے ہیں اب یہ سریعن جیسا کہ آپ نے دیکھا جسٹس افریدی صاحب جو ہیں اور جسٹس اتر بن اللہ ان کا جو نوٹ سامنے آیا ہے اس کے تحت یہ معاملہ سارا سپریم جوشل کونسل کے اندر جانے کا ہے اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تمام ججز کو بٹھا کر ایک کنڈکٹ جو ہے اس کے اندر کچھ نئے قوانی رولز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور ان کو سپریم جوشل کونسل کے فورم پر اپرور کروا کے ججز کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگر دھمکی دی جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اگر پرائیویسی آپ پیڈسرب ہوتی تو کیا کرنا ہے یہ وہ معاملہ ہے جو سرین ججز کی خودمختاری اور ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے ہے یہاں پہ میاں نواز شریف کو کوئی معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ایک منٹ ایک منٹ سوری آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی ازادی کی بات ہو رہی ہے تو نواز شریف جو ہم نے جو سننے میں آیا ہے نواز شریف بھی میرے خیال میں اس نیت سے آ رہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جب وہ تھے تو دو ہزار سترہ میں بھی اس وقت بھی عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں تھی لہٰذا طور پر اس کو جو ہے ایک مطلب ہے ایجنسی اس کی ایمہ پر یا اس کو جو ہے اقتدار سے اٹھایا گیا اس کو مہائی کیا گیا تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی ازادی تو شاید وہ ان کا خیال یہ کہ وہ یہ کہنا چاہیے کہ میں بھی اگریو پرسن ہوں میں بھی متاثرہ فریق ہوں میرا بھی کیا جائے علاقہ اگر یہ ہو جائے تو پھر ایک بہت بڑا پینڈورا بکس کھلے گا اور ہونا بھی چاہیے یہ سب معاملات حل ہونے چاہیے سب کے وہ کیسز ہونے چاہیے تو یہ ذرا میں آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس ایک منٹ آپ کسی بھی طرح سے نواز شریف کا کیس جو ہے وہ ججوں کی جو انڈیپینڈنس ہیں ان کے اوپر جو دھمکیاں ان کو دی جارہی ہیں ان کو جو جستہ دباؤ میں لائے جارہا ہے اس سے کمپیر نہیں کر سکتے آپ دیکھیں کہ نواز شریف کا جو کیس تھا وہ پنامہ کا کیس تھا پنامہ میں جب جی آئی ٹی بنی تھی تو میاں نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا تھا قومی اسیمبلی کے فورم پہ انہوں نے خطاب کیا تھا سپریم کورٹ کو لکھ کے دیا تھا کہ یہاں جی آئی ٹی بنا دیں مجھے کوئی اعتراض دیں جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی میں وہ پیش ہوئے ساٹھ دن تک وہ جی آئی ٹی اپنا کام کرتی رہے ان کو بلاتی رہی یہ پیش ہوتے رہے پھر معاملہ سپریم کورٹ میں آیا پھر سپریم کورٹ میں ان کو پورا ٹائم دیا گیا انہوں نے اپنے کیس کے لیے اپنے وکیل کیے پوری فیملی نے کیے یہ وہ منی ٹیرنگ دے سکے پھر معاملہ نیب میں چلا گیا اس کے بعد ساری صورتی حال جوتی وہ سامنے آئی یہ کہنا کہ لندن کی جو فلیٹس ہیں آج تک اس کی آنرشپ کے وہ رہتے رہے ہیں یہ میاں نواز شریف کا جو کیس ہے وہ ان کی منی لانٹرنگ کے حوالے سے ہے انہوں نے بھی گے پرائیم میسٹر یہ دولت کہاں سے حاصل تھی لندن کے فلیٹس کیسے بنائے گئے یہ جواب دینا تھا انہوں نے یہاں پہ نہ تو ان کا کوئی میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ان کا کوئی رائٹ بنتا ہے اگر وہ عدلیہ کی ازادی کے اتنے ہی مطرف ہے تو یہ جو مولانا فضل ریمان اور مریم نواز شریف جب چیف جسٹس اتر عمر اتہ بندیال تھے شائرہ دستور پر وہ آ کر گالیاں دے رہے تھے اس وقت کدھر گئے تھے مریم نواز شریف کیا وہ بھول گئے اتنی چھوٹ میموری ہے ان کی آپ اس وقت موجود تھے کمرہ عدالت میں اور باہر سے مریم نواز جو تقریر کر رہی تھی مولانا فضل ریمان جو دھمکیاں نگارے تھے وہ بھول گئے یہ یہاں پہ معاملہ سویر خان صاحب بہت جو ہے نا اس وقت پچھلے دو سال کے اندر اس ملک کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اب تمام ادارے جو ہیں وہ یا تو سروائیب کریں گے کچھ ڈیسیجن دے کے یا پھر ہم انسٹیٹوشنل کولیپس کی طرف جا رہے ہیں اچھا ایک مجھے آپ چیف جسٹس دیکھیں چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائد جیسا صاحب وہ جا کے اسیمبلی میں سیاست دانوں کے گوت میں بیٹھ جاتے ہیں اور اب ان کے سامنے جب مقدمات آتے ہیں تو وہ کیسے اس مقدمات کی ہیرنگ کر سکتے ہیں یہ جو بلے والا کیس تھا چیف جسٹس قاضی فائد جیسا صاحب کو اس کیس سے ریکیوز کر جانا چاہیے تھا کیوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سور انٹرپ کر رہا ہوں یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ لیٹس سپوز اگر آپ کہتے کہ اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ پارٹی بنی ہے لیٹس سپوز اگر وہ عدالت میں آتے ہیں اور وہ پارٹی بننے کے لئے درخواست دیتے ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی کے لئے بھی رائیں کو نہیں ہیں پھر تو پی ٹی آئی بھی اس کو کیش کر سکتی ہے پاکستان طریقہ انصاف وہ بھی آجاتی کہ جناب ہم بھی اس میں فریق بننا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشن سے پہلے جو انہوں نے جو لیول پلنگ فیلڈ کے لئے ایک درخواست دی تھی سپریم کورٹ پاکستان میں آپ کو اچھی طرح یاد ہے پوری قوم کو یاد ہے اس پر پھر سپریم کورٹ پاکستان نے اس کی کوئی شنوائی نہیں کی تھی بعد میں انہوں نے پھر بائی کورٹ کیا تھا انہوں نے اپنے کیس میڈرو کیا تھا اس کے بعد پھر الیکشن جو ہوا اور الیکشن کے حوالے سے پھر جو بیٹ کا بھلے کا جو نشان تھا وہ جو ہوا اور کس طرح پوری قوم نے پوری دنیا نے دیکھ لیا پوری دنیا نے بل پر اس پر اگلیاں اٹھائیں کہ یہ عدلیہ کا جو فیصلہ تھا یہ ٹھیک نہیں تھا پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو محروم کر دیا بلے سے نشان لیکن وہ بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر جو الیکشن ہوا اور الیکشن میں جو مبینہ طور پر جو دادلی کی گئی فورٹی فائیف فارم کے بجائے فورٹی سیون سے پاکستان تریکی فارم فورٹی فائیف موجود ہے وہ کس ان کے کیسز بھی ہے سپریم کورٹ میں ابھی ان کی شنوائی نہیں ہوئی تو میرا کس مطلب یہ ہے کہ پاکستان تریکی سب سے پھر اس کو کیش کر سکتی ہے وہ بھی آسکتی کہ جناعت ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا اور اسی ابھی ایسے اور پھر یہ چیپ جسس کالی فائی جیسا کہ بہت بڑا امتحان ہوگا نہیں دیکھیں یہ تو ابھی نواز شریف جب کوئی پیٹیشن فائل کریں گے ابھی تو ہم نے ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر یہ سب پاتے کی ہیں میں نے آپ کو کہا کہ نواز شریف صاحب کو تو الیکشن بھی لنڈ ریا انہوں نے وہ اس وقت ہارے وے کینیڈیٹ ہیں اور اس وقت قومی اسیملی کے رکن ہیں ٹھیک ہے اور سب کچھ تو ان کو مل گیا ہے وہ جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہر کیس کا اپنا ایک جو ہے نا زابیہ ہوتا ہے اس کا اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے یہ کیس نہ تو نواز شریف کا ہے یہ کیس نہ تو کسی اور کا ہے یہ عدلیہ کی ازادی کا ہے اور اس عدلیہ کی ازادی کے حوالے سے اگر آج جو ہیں اس وقت جو کون ہے پرائیم سٹر شیباز شریف ٹھیک ہے فارم فورٹی سائیون کے جو ہے نا وہ ایک چوری نیشنل منڈیٹ کو چوری کر کے وہ وزیراعظم بن گئے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ججیس صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ بامال کی گئی ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں دباؤ میں لائے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ بینگ ایک چیف ایگزیکٹیو وہ پرائیم سٹر کے اندر جو ادارے آ رہے ہیں وہ اس کی حوالے سے کوئی ایکشن دیکھتے ٹھیک ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو بلایا اور انہوں نے بیٹھ کے ایک کمیشن منانے کا فیصلہ کیا وہ تو بھلا ہو جسٹس تصدق گلانی کا کہ انہوں بھی یہ کہا کہ یہ معاملہ سپریم جوشل کونسل میں تیعہ ہونا ہے دیکھیں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو معاملہ سپریم جوشل کونسل میں تیعہ ہونا ہے وہ ادھر اوپن کورٹ میں نہیں ہو سکتا نہ اس کا حل فل کورٹ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس کے حوالے سے ایک یقجیتی کی بات تو کر سکتی انڈیپینڈنس آف جوشلی کی بات کر سکتی ایک خبردار آج کے بعد اگر کسی نے کسی جج کے چیمبر میں جانے کی کوشش کی ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں جہاں میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں اگر کسی جج کی پرائیویسی جو ہے اس کو پہلے تو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں اچھا پھر آپ وہ ویڈیو بنا کر آپ انتظار کرتے ہیں اس دن کا جس دن آپ نے عدالت اس کو بلیک میل کر کے فیصلہ لینے ہیں بھئی اگر کسی جج کا کنڈکٹ اس نویت کا ہے تو آپ اس کا معاملہ فوری طور پر جو ہے وہ سپریم جیوشنل کونسل میں بھیج دیں یا نیشنلی لیول کا ہے تو فوری طور پر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے ہوتا کیا ہے کہ ججوں کی پرائیویسی وائلیٹ کر کے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں اور پھر سیاسی فیصلے لینے کے لیے اپنے حق میں فیصلے لینے کے لیے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کو پریشر میں لائے جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ججیز کا کنڈکٹ جو ہے وہ بلکل امپیکیبل ہونا چاہیے اگر اگر ایف وی آر ٹوکنگ آر امپیکیبل کنڈکٹ آف جج دین وائے جج شوڈ نٹ بی ٹیکن ٹو ٹاک دیر اندین وین ایور ڈیویڈنس کہ یس آپ کے بارے میں یہ چیز سامنے آ گیا آپ بھیجیں اور ان کو نوکٹی سے فارق کر دیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن کو ٹیپ کرتے ہیں آپ ان کی گھر کی پرائیویسی میں ماں پہ گھر میں سیکرٹ کیمرے لگا کے ان کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کی فیملی میمبر کے کنڈکٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ان کو فلیک میل کرنے کے لیے کرتے ہیں مقصد کیا یہ کون کرتا ہے اور پھر اس کو اس وقت تک رکھتا ہے اپنے پاس اور پھر جب فیصلہ لینا ہوتا ہے دباؤ میں لانے کے لیے جج کو یہ استعمال کی جاتی ہے یہاں پہ ایشو یہ ہے کیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ آج کیسے اس بات کو ڈینائی کریں گے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہ عرشد ملک کی جو ویڈیو تھی وہ کہاں سے آئی تھی اور ججز کی جو مریم نواز کہتی یہ سب کی ویڈیوز ہیں وہ کیا مریم نواز خود کیمرہ من بنی ہوئی تھی وہ مریم نواز کے پاس کہاں سے آئی کونسی ایجنسی نے وہ ویڈیوز بنا کے ان کے حوالے کی تھی یہ یہ جو ایشو ہے یہ اس کو صرف اور صرف کمپلیکیٹ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ آج عدالتیں آپ کی جو ہے جس طرح کے فیصلے دینے شروع کرنے جیسے ابھی دیکھیں تین فیصلے آنے ہیں سائفر کیس توشہ خانہ کیس عددت والا کیس ٹھیک ہے یہ اہم فیصلے ہیں اور یہ پاکستان کے پولٹیکل سسٹم کے حوالے سے اہم فیصلے ہیں ججز جو ہیں وہ اس وقت آہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ سائفر کیس کدھر کھڑا ہے وہ دیکھ چکے ہیں توشہ خانہ اور عدد کیس کدھر کھڑا ہے تو اب انہوں نے فیصلے کرنے ہیں اب ان کو جان سے ماننے کی دھمکیاں دی جا دی آپ کو یاد بھی ہیں کہ ابھی جیسے پشاور آئی کورٹ کے جج نے جب الیکشن کے حوالے سے بات کی توشہ باش شریف کا بیان آ گیا تھا پھر آپ نے دیکھا نہیں تھا یہ جدر سے ججوں کے جج جو ہیں وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کرتے ہیں اس وقت یہ دھمکیاں نگانا شروع کر دیتے ہیں یہ کون سی عددیہ کی ازادی اور ججوں کی خود مختاری کو پروٹیکٹ کریں گے یہ اچھا بخر بھئی ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہو گئے اب اب شورٹ لی ذرا یہ بتائیے گا کہ اب جب انتیس یا تیس اپریل کو کیس کی سمات ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ اگر لیٹ سپوز اگر فل کورٹ بھی بن گیا تو پھر کیا اس پہ جو ہے ظاہرہ ایک فل کورٹ جب بنے گا تو ایک کمیشن بنے گا اور کمیشن پھر اس کی تحقیقات کرے گا نا 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 میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب عید سے پہلے جو پہلے سماتی تھے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ہائی کورٹ کے پاس خود یہ اختیار ہے کہ وہ اس کا سوموٹو لیتے کنٹنٹ لیتے اب جب انہوں نے نہیں کہا تو ہمیں اب انسٹیٹوشنل رسپانس دینا ہے تو وہی ایک بات ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججھوں نے جو مانگا ہے جو ریمیڈی مانگی ہے جو اس کا حل نکالا ہے وہ اس کا کچھ پرنسپل سیٹ کرے کچھ ایسی چیزیں سیٹ کرے جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ اگر آئندہ اس طرح کی کوئی مدافعہ کی گئی تو اس کو سختی سے نمٹا جائے گا میں یہ بات آپ کو ان ریکارڈ کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت اس کی امپورٹنس اہمیت اتنی ہے کہ we are standing at the crossroad اگر اس حوالے سے سپریم کورٹ نے انسٹیٹوشنل رول پلائی نہ کیا تو اب میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ملک کے اندر کیا آس پھیل جائے گا ملک کے اندر ایسی افرت تفری پھیل جائے گی کہ پھر اس کے بعد کنٹرول نہیں کر سکیں گے آپ کازی فائز عیزہ صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے دعوے کیا جا رہے ہیں کہ ان کو extension دی جا رہی ہے منصور علی شاہ جو ہیں وہ بھی stakeholder ہیں چیپ جسٹیس بننے کے اگر کازی فائز عیزہ صاحب جو ہے ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو extension کس لیے چاہیے اور کیوں دینا چاہتے ہیں وہ پولٹیکل معاملہ ہے نا تو اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کازی فائز عیزہ صاحب ابھی بھی وقت ہے کہ وہ جو حلف انہوں نے اٹھایا اس کی پازداری کرنے نہیں تو پھر صورتیال بہت زیادہ خراب ہو جائی ہے بہت شکریہ ہے فخر رحمان صاحب ناظرین ہمارے اس پروگرام کا دورانیہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے لیکن چونکہ پروگرام کی اس اس ٹاپک کی اس بیعث کی نویت ہی کچھ ہے اس کی بڑی بھی انٹرسٹنگ ہے اور بات صرف واضح ہے ناظرین کہ اس ملک میں رول آف لاؤ ہونے چاہیے انڈیپنڈنس افدوشری ہونے چاہیے عدلیہ کی ازادی ہونے چاہیے عدلیہ کی خود مختاری ہونے چاہیے تاکہ ملک کے لیے ملک عوام کے لیے اور اچھے اچھے فیصلے ہو سکے تاکہ اس عدلیہ پر عوام کا اعتماد جو ہے وہ برقرار ہے اور ویڈیو میں دوبارہ قصر نیاز رہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ موسیقی